ایک اتھے میں بات بڑی امپورٹنٹ جڑی کرنا چاہنا آج کل سوشل میڈیا تھے بڑی بکوا ساتھ بکیاں جا رہی ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارج وہ جی عدرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں دے نا نراز ہو گئی ہیں انہاں دے نال نراز ہو گئی ہیں تو انہاں دا حق نہ دیتا ابو بکر صدیق نے میں کہا تیری مات ماری گئی حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے میں ہولی ہولی پڑھا لگا اور سمجھنا تسی کنہ کو سمجھ کے سونا دیو سے حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے فیر ناصر عباس صاحب تسی خصوصی تو وجو کرنا ہے حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے کون کہتا ہے کہ وہ خبیص حلالی ہے پھر پڑھ دیا حب صحابہ سے دل جس کا خالی ہے کون کہتا ہے کہ وہ خبیص حلالی ہے وہ جنہ دل ویچ مصطفیٰ دیارہ دا بود ہوئے خدا دی قسمی و حلالی خون نہیں ہو سکنا کیوں کہ مصطفیٰ دے ساپ غلام اور جنہ دنال اللہ نے جنہ دا وعدہ فرما لیا ہویا ہے اللہ اکبر حق چاہتا ہے لو سننا کتاب میری نہیں جی کتاب بھی بیلیاں دی عقیدہ ساڑا سبحان اللہ ہولی نہیں ہو ڈت کے بولو ایک بریزرہ سبحان اللہ ہون اے دعا کرو اللہ کرے کڑی کھلو جائے تھے تواجہو نہ سننا جی ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیتا میں کہا چلو تیری اگر ایک دو منٹ واسطے گالب ماننے بھی لیے کہ حضرت فاطمہ نبی پاک دی بیٹی سن لہذا بیٹی دا حق بندہ سی بقول تیرے میں کہا جدو تیرا ابا مرہا سی تیری اما زندہ سی میں کہا تیرے ابے دی وراث سر دے تیری ماں دا بھی کوئی حقی ایسی کے نہیں اوہ کچھ بولے آکھرو سنیو بولے آکھرو اینا گلہ تا بھی نیرے شیران توجہو نہ دیا کرو میں کہا دس اوہ اس حصے وچ جیڑا تیرا پیو چھڑے کے گیا اوہ دے وچ تیری ماں دا بھی کوئی حقی ایسی کے نہیں آنڈا جی بلکل ہے ایسی میں کہا انہوں لپا آنڈا جی بلکل لپا میں کہا جدو نبی پاک علیہ السلام دا بھی سالو ہے نبی کریم علیہ السلام دی ازواج متحرات کنیاں سن آنڈا جی کافی سن مختلف روایات دے پیش نظر میں کہا اچھا میں کہا بیٹی صرف ایک کی سی نا اس ٹیم حیات بظاہر آنڈا جی بلکل میں کہا انہوں حق نہیں ملے آنڈا نہیں میں کہا اوہ سا حق دے وچ اوہ وراست دے وچ جڑا مال سی او دے وچ حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ دا بھی حق ہے ایسی کے نہیں حضرت حفصادہ بھی حق ہے حضرت ام حبیبہ دا حق ہے ایسی کے نہیں آنڈا جی بلکل ایسی میں کہتے تو ہر ٹیم ابان سرکتے کیوں رکھی اندھی وہی حضرت فاطمہ دا حق حضرت فاطمہ دا حق میں کہا چلو سیدہ فاطمہ نو تے نہیں دیتا ابو بکر نے بقول تیرے بقول تیرے کہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ نو حق نہیں دیتا کہ میں کہا سکی تیسی آئیشہ صدیقہ اپنی بیٹی نو کیوں نہیں دیتا اپنی بیٹی نو کیوں نہیں حق دیتا تقریبا دو سال تکو جا مہینے دا دور خلافت رہا سیدنا صدیقہ اکبر دا بعد اس کا مبیش دس سال دار سا حضرت سیدنا فاروق آدم ناریا فاروق آدم دی بیٹی امب المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اے مصطفیٰ دی زوجہ سن حضرت عمر نے انہوں نے حق کیا انہیں دیتا اپنی بیٹی نو اے مننا پیگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے تیرا ابو بکر صدیق نے فرمایا سی فرمایا سی اے فاطمہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سی نبی جب وشال کردنے وہ درم تے دینار چھڑکے نہیں چاہدے اونا دا ورسہ صرف اور صرف علم ہندہ ہے نبیاں دا ترکا مال دولت نہیں اونا دا ترکا علم ہندہ ہے جی او نراز ہو گئیا نراز ہو گئیا کی بولی ادرا کی اللہ بتوجہ رکھنا حضرت فاطمہ تظہرہ دے بارد کے اندرے جی او نراز ہو گئیا تے پھر آخری ٹیم تک حضرت فاطمہ انہنال بولیوں ہی نہیں انہنال کلام ہی نہیں کیتا تے بس پھر اونا دا جنادہ بھی راتو رات پڑے آ تے فرمایا بھی خبردار انہنو دسیا جے بھی نہ انہنو کسے نو دسیا بھی نہ بغیر دسن پوچھو انہنو دفن کر دیتا لو بھئی میں انصاف دی گلتو آڈے گے بلکل جٹ کی تے پرے پنچائے دی گلتو آڈے گے سٹن لگا ایدھا جواب دینا بقول انہ دے کہ جی ابو بکر صدیق نا نراز سان میں کہا چلو تیری گلت دو منٹو آس تیسی منوی لینے آ کہ نراز سان انہنال کلام نے کی تا تو آڈے بھی چو اپنی مثال لینے آ میرا رشتے دار کوئی ہوئے او میرے نہ نراز ہوئے میں او دینا نراز ہوئا تو نرازگی یہ ساتھ تک چلی جائے کہ بھئی اسی ایک دوسرے نو ویکھنا بھی برداشت نہ کریے تو میری بیوی بیمار ہوئے تو کیا او میرا دوسرا پرہ اپنی بیوی نو میری بیوی دی خدمت کرنا ستے میرے کار تو رہے گا جڑے تسی چپ کی تے او میرا خیال ہے تسی تو رہے گا بولو تو سہی خدا دی عزت دی قسم اے احادیث نے مسجد اچھ بیٹھا اپنیا بیگانیا ترجنا دے حسابت کتابہ میں کڑ کے بخانہ جن نے دن مخدومہ کائنات بیمار رنیا نے حضرت مخدومہ کائنات کاردہ سارا کم ابو بکر صدیق دی بیوی کر گیا ہو دی رہی سارے کاردہ کم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسما پنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر کے آن دیا رہی ہیں میں نمونے دے طور دیتے دو حوالے پیش کر دینا اپنیا کتاباتے درجنا دے حسابت دے دوجہیں دے بھی ذمہ داری نے بات کر لگا شیعہ حضرت دی محتبر دنین کتابے شیخ عباس کمی دی جس کتاب دا نامے منتحل آمال جلد نمبر ایک سبا نمبر ایک سو ستاٹھ اور مجمع الفضائل مناقب شہر ابن اشوب دی جلد ایک سبا نمبر اکتی دو کتاباتے حوالے پیش کی ترے اہلِ تشیدیاں تیا اپنیاں تے جنہی آنکھوں میں بخانہ تے تیاراں اس تو علاوہ بھی شیعہ دی کتابے جاں موجود کیے فرمانے نے جدو حضرت فاطمہ دو ظہرہ بیمار ہو گئی ہو حضرت فاطمہ نے خود پیغام پیجیا فرمایا اسمانو بلا کے لیاؤ اسمانو بلا کے لیاؤ میرے کردہ کم کریا کرے اور جیسے شدیق اکبر نال دشمنی سی مخدومہ کائنات دی مخدومہ کائنات دی نال شدیق اکبر دی دشمنی تیرے میں چینی گھارتے تو اپنی بیوی نو اوہ دے کرکا دی نہیں پیجے گا جینا تیرا دشمن ہوئے کہ شدیق اکبر نو خیال رہی آیا کہ فاطمہ میرے خلاف ہوئے کہ میں اپنی بیوی نوہ دے کرکا کرنا سے پیجا اور پھر ہوئے بھی امیر المومنین ہووے بھی امیر المومنین تیرے اپنی بیوی نو پیجے کم کرنے واسطے مننا پہے گا اوہ تشمنی نہیں سی بلکہ احل بیترال پیاری ایٹا سی مخدومہ کائنات دی آخری ویلے دویج آخری ٹیمو تیرے اپنی بیوی نو پیجے ہے اور جینا اپنے سنی اور دیوپندی بہاپی احل تشیعہ ساب علماء نے لکھیا سیدہ فاطمہ تظہرہ نے فرمایا فرمایا اسماعہ میں بیخنی ہوں جو دو جنادے جاندے لینا تے چار پائی دے ہوتے لٹایا ہوں دے تے بندی دا جسم بلکل ساب نظر آنڈا ہوں دے میں چانی ہوں میرا جنادہ ہیں جی جائے کہ میرے جسم دے کپڑے ہوتے بھی کسے دی نظر نہ پوے کی طریقہ اپنائیے پوچھ اپنیا پہ گئی لینے کتابان دے بچو جا کے علماء تو پوچھی حضرت اسماعہ بلتی امیس کے لیے لے اگر تو ہڑی جازت ہو بیتے میں کہ طریقہ دس ہاں آپ فرما نیے لیں ہاں دس حضرت اسماعہ بلتی امیس فرما لگیا جدو میں حبشہ گئی ساں حضرت جعفر تیار دے نال کیونکہ حضرت جعفر تیار دی اے زوجہ سن حضرت جعفر تیار دے ویسال تو بعد حضرت اپو بکر صدیق نے نکاح فرمایا اسماعہ بلتی امیس دے نال حضرت اسماعہ بلتی امیس کے لیے لے میں ملک کے حبشہ بیچے بیکھیا کہتو او نہ تھا کوئی بندہ یا بی بی فوت ہو جاندی سی نا تو پتا کی کردے سن چار پائی دے ہوتے چوہاں سیڈا دے چار سوٹیاں لالے میں سن تو اتے کپڑا پالے میں سن تاکہ بیچے پیدا جسم ہی نہ لرنا آوے سیدہ کائنات نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اچھا ہے جو ایتھے منو بنا کے تے وخا سیدہ کائنات سلام اللہ لے ہا دے سم نے اسماعہ بے صدیق اکبر دی بی بی نے صدیق اکبر دی بی بی نے اے بنا کے وخایا تے خوش ہو گئی ہیں فرمایا ہاں اے طریقہ ٹھیک ہے لو بھئی سننا درہا اے کتاب دا نظر آرہے ہیں مسند فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اے پتہ کی دی ہے اے اس بندے نے لکھی ہے جنہوں جاگ دیں ہیں پنجہتر مرتبہ مصطفیٰ کریمی زیارت نصیب ہوئی ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ آپ نے کتاب لکھی اس کتاب دے سفہ نمبر چھتی تھے سفہ نمبر اوہ بولو تو صحیح آرہ اوہ جی اوہ نرازگی سی اوہ نرازگی سی اوہ نراز بولی ہے ہی نہیں میں کیا کھاں کھولنی درا ان میں لگوں پڑھن روایت درا ہاتھ چوکے کوئی بولی ہے سبحان اللہ آجہتے میں مولا علی تے حضرت فاطمہ تو زہرہ دے کی تیگل کرنڈیاں آجہتے اکے امام ذین العابدین پھر امام محمد باکر پھر امام جافر صادق امام حسن تے امام حسین آنین اے مصال اللہ آجہتے تو آنے کل ڈاکٹر صاحب آرہے نے فیلال تے سبحان اللہ ایک وری بولی ہے درا پیارنا اے روایتے صفحہ نمبر چھتی سجا پاس ہے اس کتاب دا انشابی قالا لما ماردت فاطمہ تو رضی اللہ عنہ اتاہا ابو بکرین صدیق فستعذان علیہ فقالا علی یا فاطمہ تو حادا ابو بکرین یا استعذن علی کی فقالت اتو ہبو ان آدھنا لہو قالا نعم فآدھنات لہو فدخل علیہ حیات ردہا وقالا واللہ ما ترکت تارا والمال والأہل والأشیرت اللہ بتغا مردات اللہ ومردات رسول رسول ومردات اہل البائی اے روایت امام جلال الدین سیوتی نے لکھیا حرماندنے جدو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بیمار ہو گئی جدو سیدہ کائنات بیمار ہو گئی اتاہا ابو بکرین صدیق سیدنا ابو بکر صدیق فاطمہ تظہرہ درواز دی آئے سیدہ کائنات درواز دی آئے فَاسْتَعْذَنَا عَلَيْهَا درواز تکھلو کے دست تکھلی اندر مولا علی نکلے لفظ گین فَقَالَ عَلِيُّن یا فاطمہ تو حَذَا عَبُو بکرین یا ستَعْذِنُ عَلَيْكِ حضرت علی پرماندن فاطمہ عبو بکر سیدی کائن قیامت تک آن والے لوکانو پیغام دینہ سی علی پاک نے پتہ سی کہنی آکھ نراد گی سیدہ کائنات حضرت علی پاک نے برمائی اے فاطمہ بار عبو بکر سیدی کائن اجازت مانگ دے پین اجازت مانگ رین حضرت فاطمہ جڑا جملہ بولے آپ کہنی اتو حبو ان آدین اللہ اے پیار علی کیا تسی پسند کر دی ہو کہ میں اجازت دے دیا علی پاک جملہ سن حضرت علی پاک نے فرمایا کالا نعم حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں میں پسند کر نہ کر میلا یو سسر نبیدہ ہو ہر میں اجازت دی نا ہاں کالا نعم میں اجازت دی نا فا آزی نا تل ہو حضرت ابو بکر نا اجازت دی تی گئی حضرت خال علی ہاں حیات رد دا ہاں حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ خود تعلان ہو آپ اندر داخل ہوئے حیات رد دا ہاں اندر داخل ہو کہ سید ابو بکر صدیق نے سید ابو بکر صدیق کی کہ نے وَقَالَ وَاللَّهِ مَا تَرَقْتُ تَرَوَلْمَالَ وَالْأَحْلَ وَالْأَشِرَتَ اِلَّبْتِ وَا مَرَدَاتِ اللَّهِ وَمَرَدَاتِ رَسُولِهُ وَمَرَدَاتِ كُمْ اَحْلَ الْبَعِدَ حضرت سید ابو بکر صدیق فرمان اللہ عزتی قسم میرا ترکا میرا گھار میرا مال میرا دولت میرے اہل و ایال میرے رشتے دار سب کو جب اللہ دی رضا واسطے لے اللہ دے رسول دی رضا واسطے لے اہل پید دی رضا واسطے لے اے عدرت سیدہ کائنات سلام اللہ لحظہ آخری ٹیم جنادہ کنے پڑھایا سیدہ فاطمہ تظہرہ بولیے پیارنا سبحان اللہ پھر محبت نہ بولو سبحان اللہ اے کنزل امال حدیث پاک دی کتاب کنزل امال علماء نے لکھے اے کمال کتاب حدیث پاک دی کنزل امال علمہ علاؤ الدین علی علم متقی حسام الدین ہندی نو سو پچھتر ہجری دے اندر ویسال اس بابیدہ اس نے اس روایت نو لکھیا اے جلد نمبر دی بارے ہیں سبحان نمبر دو سو اکتی سبحان نمبر دو سو اکتی تے حدیث روایت دے لپا سننا ان جعفر بن محمد ان ابھی ہون حدیث پاک دی سند سنے گا تے لطف آئے گا ان جعفر ان جعفر کون یعنی امام جعفر صادق ہمیشہ اس سٹور تے مال کٹ وکد ہے جدے سیل مین ماتھے ہون کیسا میں کیا کیا ہے ہمیشہ اس سٹور تے مال کٹ وکد ہے جدے سیل مین ماتھے ہون جدے سیل مین ٹیٹ ہون نہ ہوتے مال وکڑ لگیا پریشانی کوئی نہیں ہندی سعود دے کھرے نے سادے کل کتابان دے حوالے نے ایک غالبا لہوردہ ایک او چوڑا جا پتہ نہیں کی نام ہے یاسین بیک بکواس تے بکواس کری جنگ ہے میں کیا تیرا پتر کسے نہ واہ نہیں پیا کسے آنا شیر ربانی دے کسے غلام دے سامنے بہ تینا دسیئے نبی پاک علیہ السلام دے کاروالے ہندی کیشانے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے داروالے ہندی کیشانے